موسیقی 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 آدھا شیخ چین بلینڈ البلینڈ میں بلینڈ کر لیں گے گرینڈر آپ ویسکی مدد سے جس طرح آپ کو آسان ہی ہو اس کے مدد سے اس کو اچھی طرح سے پیٹ لیں گے پھر اس کے اندر شامل کریں گے آئس کیوب جتنی آپ کو پسند جتنا چل جتنا چھنڈا آپ مینہ چاہتے ہیں اتنی آئس کیوب اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں آئس کیوب ڈالنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے ہاف گلاس تھنڈا یا پانی بلکل چلد ہونا چاہیے لسی تو تھنڈے ہی اچھی لگتی ہے گرمیوں کے اندر تو تھنڈا تھنڈا پانی تھنڈا تھنڈا ڈرنگز جو ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتی ہیں پھر اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے آپ نے دیکھا کہ پانی اور جو برف ہے وہ میں نے لاسٹ میں ڈالی شروع میں نہیں ڈالنا دہی کو جب اچھی طرح پھٹ لیں گے اس کے اوپر اچھی سی جھاک آجائے گی پھر لاسٹ کے اندر اس کے اندر پانی اور برف ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اچھی طرح پھٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتی زبردست اس کے اوپر جھاگ آگئی ہے بس اس کو جب تک گرینڈ کرنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے جھاگنا آجائے جب یہ اچھی طرح جھاگ آنے لگے تو اس کا ملدہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں اپنے پسندیدہ نٹس بادام پستے جو آپ کو پسند ہو یہ بھی فائدہ مند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی کم ٹائم میں اور کم انگریڈینٹ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی لسٹی تیار ہو چکی ہے اس کو ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ سہری افتاری اینی ٹائم کسی وقت بھی آپ بنا سکتے ہیں اسی درہاں کی مزیدار مزیدار ریسیپیز اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ریچ چینال ضرور ویزٹ کریں بہت ہی مزیدار جھٹ پر سے بن جانے والی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کر جو ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کریں نہیں بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوئے اسی پلیار فارم پر اسی چینل پہ لے گینے کا سان نئے مزیدار ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ